بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے ایک مرتبہ غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تین مرتبہ پانی بہاؤ تو اس نے کہا کہ میرے بال بہت زیادہ ہیں یعنی میرے سر کے بال بہت گھنے ہیں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال تم سے زیادہ گھنے اور خوشبودار تھے یہ مسند احمد کے روایت ہے غسل کے تین فرض ہیں پہلے نمبر پر ایک مرتبہ کلی کرنا دوسرے نمبر پر ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور تیسرے نمبر پر ایک مرتبہ پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ پورے جسم پر ایک بال کے برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے البتہ مسنون طریقہ غسل کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اس کے بعد استنجا کیا جائے اس کے بعد اگر جسم پر کہیں ناپاکی لگی ہے اس کو دور کیا جائے اور پھر آخر میں پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہایا جائے مسلمان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صرف فرائض پر اکتفا کرنے کے بجائے غسل کے مسنون طریقے کی اتباع کرے چنانچہ اس روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو یہی ہدایت کی جب اس نے حضرت ابو سعید خدری سے یہ دریافت کرنا چاہا کہ میں غسل کے دوران بدن پر ایک مرتبہ پانی بہا لیا کروں کیونکہ میرے بال بہت گھنے ہیں تو ابو سعید خدری نے اس سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے بال تم سے زیادہ گھنے اور خوشبودار تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک پر تین مرتبہ پانی بہاتے تھے تو اس میں ہمارے لئے بھی یہ تعلیم ہے کہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے تین مرتبہ بدن پر پانی بہایا جائے خلاصہ یہ نکلا کہ غسل کے فرائض پر اکتفا کرنے کی بجائے کوشش کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کے مطابق مکمل غسل کرنے کا احتمام کیا جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے